السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں شکر گزار ہوں اپنے استاذ محترم کا جنہوں نے مجھے اس مبارک پروگرام میں کچھ کہنے کا موقع دیا معزز سامعین انگریزوں نے تجارت کی غرض سے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا لیکن رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دستوپا کر دیا اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ معصوم اندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستان دھورائی ایسی ہلاکت خیز اور صفاقانہ کا روائیہ کی جس سے چنگیز اور ہلاکوں کی داستانیں بھی ماند پڑ گئی انگریزوں نے ہندوستان کی انٹ سے انٹ بجا دی ہزاروں آبادیہ ویران کر دی گئی ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا خاموشی ہی خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلعہ یہ کچھ چیز تے نمدار نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غروب ہو جائے گا لیکن اس درتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹحنی کبھی فلتی نہیں ناؤں کاغذ کی صدا چلتی نہیں چنانچہ ہندو مسلم ایک تا و ایک اکھنڈ تا اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علی سید احمد شہید رحمت اللہ علی حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علی مہتمہ گاندی جواہر لال نہرو ڈاکٹر بیمراو امیڈکر سردار واللب بھائی پٹیل ان دیسے ہزاروں رہنماوں کی کیادت میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے جہاں میں شہادت نوش کیا غولیا کھائی فاسی کے فندے پر لٹکے بلاخر وہ دن آیا کہ ان کی ایڈ سے ایڈ بجا دی ان کے سپاہ سالاروں کے دات کھٹے کر دیئے اور ان کا اقتدار حرف غلط کی طرح مٹا دیا معزز سامعین اکرام آزادی سے بہلے ہمارا دستور آئین نہیں تھا کیونکہ اب تک انگریزوں کا بنائی ہوا قانون چل رہا تھا اب ضرورت تھی ایسے دستور آئین کی جو بھارت کی تعمیر و ترقی کی راح میں سنگے مل ثابت ہو جو ہر قدم پر ساتھ دے سکے اور ہمارا دیش پھر سے اپنے اپنے ظلف برہم کو سوار سکے چنانچہ ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمن ڈوکٹر راجندر پرسات بنائے گئے اور جس کی صدارہ ڈوکٹر بیمراہ امبیٹ کر کر رہے تھے ترمیم و تنسیق حصو اضافے اور گورو کھوز کے بعد 26 جنوری 1950 کو پورے ملک میں لاغو کر دیا گیا راجندر پرسات پہلے صدر منتخب ہوئے یہی وجہ ہے کہ ہم 26 جنوری کو قومی تیوہر کی شکل میں جشن یوم زمہوریہ مناتے ہیں اور جات بات کے بھیدباؤ کو مٹا کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنے رحنماؤں کی تیار کردہ دستور آئین کی پازداری کا ثبوت پر آہم کرتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کی آپ سے اتحاد و اتفاق اور ایک تاک دروازے کو ہمیشہ کیلئے کھلا لکھیں گے جے ہن جے بھارت و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین